بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ملانا فضل رمان کی آفر پر پاکستان پیپلز پارٹی نے صاف صاف جواب دے دی ہے آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سابق وزیراعظم پاکستان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے بارے میں مسلم لیگ نون لندن کے بارے میں حیران کل انکشافات کیے گئے ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنگیر خان ترین کی جانب سے جنگیر خان ترین کے ہمائیتی گروپ کی جانب سے اور جنگیر خان ترین کے وہ قریبی دوست جو عباب جو جنگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو ایک خط لکھا گیا ہے اس میں درخواست کی گئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شہر اقتدار میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ایک سیاسی گیمہ گیمی ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ایک سیاسی حلکل سامنے آ رہی ہے اس سیاسی صورتحال پر بات کریں گے کہ شہر اقتدار کا سیاسی پارہ جو دن با دن ہائی ہو تو نظر آ رہا ہے ایک جانب تو پی ڈیم ہے دوسری جانب جو اتجاز آ رہا ہے تحریک لبیق پاکستان کا اور اس کے ساتھ حکومت کے اندر جو اپنی لڑی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف جو تحریک انصاف نظر آ رہی ہے جنگیر خان کا گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں سارے صورتحال پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں جنگیر خان ترین اور وزیر آزم کے معاملے پر جنگیر خان ترین کے جو ہمائیتی گروپ ہے انیس عراقین ہیں جن عراقین نے وزیر آزم عمران خان صاحب کو ایک خط لکھے اور اس خط میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ خان صاحب ہماری آپ سے یہ استداء ہے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جنگیر خان ترین صاحب کے خلاف جو کاروئی کی جاری ہے جنگیر خان ترین کے خلاف جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ جانبدار کاروئی ہو رہی ہے اور جنگیر خان ترین کو نشانہ بنایا جارہا ہے جنگیر خان ترین کے خلاف انتقامی کاروئییں کی جاری ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب وقت دیں اور جنگیر خان ترین اور اس سارے معاملے پر مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتی ہے اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کاز کو نقصان ہو رہا ہے جو دشمن ہے وہ اس سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگیر خان ترین اور وزیر آزم عمران خان کے درمیان جو تلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہارکین کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ جنگیر خان ترین کے خلاف جو کاروئی ہے وہ انصاف پر مبنی کاروئی ہونی چاہیے اصول پر مبنی کاروئی ہونی چاہیے قانون کا مطابق کاروئی ہونی چاہیے اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کی نہ تو کوئی کوشش کر رہے ہیں نہ کوئی اعتصاب کے درہکار سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف جو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ازادانہ جو ہے تحقیقات کی جائیں اور اس کے سارے معاملے پر جنگیر خان ترین نے وزیر آزم عمران خان سے ملنے کی خویش کی اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان اس سارے صورتحال پر کیا جواب دیتے ہیں کیا عمران خان صاحب اور جنگیر خان ترین صاحب کی ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اب پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ لوگوں کی صورتحال کا بھی اندازہ لگائیں اس اپوزیشن کی منافقت کا اندازہ لگائیں اور پاکستان کی میڈیا کی جو ایک شرارت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان صاحب اس جنگیر خان ترین کا اخلاف کاروائی نہیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب پر تنقید کی جاری تھی اور جب آج جنگیر خان ترین پر کاروائی کی جاری ہے جنگیر خان ترین کو جو ہے عدالتوں کا سامنہ کرنا پڑا ہے جب جنگیر خان ترین اب ان کے خلاف مقدمہ درش کیا جار ہے ان کے خلاف کاروائی کی جار ہے ان کے بیٹے کے خلاف کاروائی کی جار ہے تو اب بھی عمران خان پر تنقید کی جاری ہے عمران خان کو نشانہ بنایا جارہا ہے لیکن یہ اس طرح تعلیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اندر کی لڑی ہے جو اندرونی لڑی ہے تاکہ اس سے جو ایک جماعت کا نقصان ہے وہ نہ ہو برحال دیکھتے ہیں کہ آپ صورتحال کیا سامنے آتی ہے عمران خان صاحب جنگیر خان ترین صاحب سے ملتی ہیں یا نہیں ملتے لیکن عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگیر خان ترین کو انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہے جنگیر خان ترین صاحب کے خلاف نہ تو کوئی انتقامی کاروئی ہو رہی ہے اور آج فواہ چودری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہے کوئی ہمیں شکوہ نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ جنگیر خان ترین صاحب سے ملنے جاتے ہیں یا نہیں ملنے جاتے یہ ہمارے اندر کی بات ہے وہ تحریک انصاف کے ہیں تحریک انصاف ان کی ہے تو اس سارے صورتحال پر میڈیا جو ہے زیادہ بات نہ کرے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو پی ڈی ایم ورسز پی ڈی ایم صورتحال سامنے آ رہی ہے جو پی ڈی ایم میں ایک ڈرڈ لاک سامنے آ رہا ہے جو اپوزیشن کی تین بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون پاکستان بیپرس پارٹی اور ملانہ فضل مان جو اپس میں لڑے ہیں اور انٹرسنگ باری یہ ہے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان بیپرس پارٹی کے لڑائی میں حیران کن چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ تینوں جماعتیں آپس میں لڑیں گی تو پھر کھل کر بات کریں گے میڈیا پر آ کر بات کریں گے کہ کون ڈی لینے کے لیے کس کس دروازے پر جاتا رہا ہے کون منت ترلہ کرتا رہا ہے کون اسٹبلشمنٹ کے جو ہے وہ تلوے چاڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور کون جو ہے وہ ڈی لینے کے لیے اینارو لینے کے لیے اور اس سسٹم کو مفلوج بنانے کے لیے وہ بیک چینل سے رابطے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے تو یہ بڑی زبردست چیزیں سامنے آ رہی ہیں آج مولانا فضرمان بڑی دیر کے بعد منظر آم پر سامنے آئے جو سیاسی طور پر ایسولیشن کا شکارت ہے اور آپ کے علمے میں آئے کہ جب سے پی ڈی ایم کی جانب سے شدید ترین دھشکہ لگا ہے اس کے بعد مریم نواز اور مولانا فضرمان جو ہیں وہ منظر آم سے غیب ہیں نہ کچھ زیادہ بات کی جاتی ہے اور نہ ہی مولانا فضرمان جو ہیں وہ سامنے آج ایک پی ڈی ایم کے جلاس ہوا جس سے جلاس کے بعد مولانا فضرمان نے پریس کونفرنس کی اور اس پریس کونفرنس میں مولانا فضرمان نے آج پاکستان پی برس پارٹی کو اور اے این بی کو یہ آفر دی ہے کہ آپ دوبارہ پی ڈی ایم میں آ جائیں اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں اور اس کے حساسد کہا گیا ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے رجوع کریں اور مولانا فضرمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی مسئلہ تھا کوئی پریشانی تھی تو آپ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے آپ سربراہ اجلاس کا سٹیرنگ کومیٹی کے اجلاس کا مطالبہ کر سکتے تھے لیکن یہ جو دونوں جانب سے صورتحال سمجھائی ہے مولانا فضرمان کو اس کا بڑا دکھ ہوئی ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور مولانا فضرمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اے ان پی کو اور پی ڈی ایم کو واپس آ جانے چاہیے سب کو مل کر فیصلے کرنے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضرمان کو جو حقیقت کی بار یہ ہے کہ مولانا فضرمان کو مسلم لیگ نون کی وفاداری مریم نواز کی وفاداری اور نوازشی کی وفاداری اب مہنگی پڑی ہے آج شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پروگرام شرف صاحب موجود تھے تو ان سے یہ موقف لیا گیا پاکستان بیپلز پارٹی کا کہ مولانا فضرمان آپ کو بار بار آفر کر رہے ہیں اور مولانا فضرمان کی جانب سے یہ آپ کو پیش کرش کی گئی ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے رجوع کریں اور آپ نے فیصلوں پر نظر احسانی کریں تو ان کی جانب سے جو صاف جواب دیا گیا ہے جو دو ٹوک انداز میں بڑے کلیر انداز میں جواب دیا گیا ہے کہ مولانا صاحب بڑی دیر کر دی ہے یہ راجہ پروگرام شرف صاحب کی جانب سے ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مولانا فضرمان پر ہمیں بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے اور مولانا فضرمان جو کہ پی ڈی ایم کے ایک سربراہ ہیں ان کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے اور برابری کا سلوک کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی جماعت کے ساتھ زیادہ آپ ان کی جانب آپ کا جھکاو نظر آئے اور کسی جماعت کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا کہ مولانا کو اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن مولانا صاحب آپ نے بہت دیر کر دی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ الزام سامنے آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیڈیم سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لگتا ہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بیک ڈور چینل ہے وہ اوپن ہو گیا ہے وہ کھل گیا ہے جس کی وجہ سے اب جو ہمیں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے راجہ پروید رشت صاحب نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون ہے پاکستان وہ ہمیں نہیں نکالنا چاہتی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لندن جو ہے وہ ہمیں پیڈیم سے نکالنا چاہتی ہے تو آپ سمجھے گئے ہوں گے آپ سمجھے دار ہیں کہ کس کی جانب بشارہ کیا جارہا ہے نواز شریف کی جانب مریم نواز کی جانب کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم پیڈیم سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نکالیں اور آپ کی یہ بھی علم ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے اس لڑائی کے نتیجے میں اگر ہم مازی دیکھا جائے تو بیس ستمبر دوہزار بیس کا جو پیڈیم کا پہلا جلاس تھا اس جلاس کے بعد سے یہ بات کی جارہی تھی کہ یہ فلم زیادہ دیر نہیں چلے گی یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک پیج پر نہیں رہیں گی اور جب بھی مفادات کا ٹکرا ہوگا جب بھی کسی ایک جماعت کو سب سے پہلے ڈیل مل گئی تو باقی جماعتیں جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گی لڑائی ہو جائے گی اور آپ جو لڑائی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا لگتا ہے بیک ڈور چینل جو ہے وہ اپن ہو گیا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں علاق کرنا چاہتے ہیں کل بھی کمر زمان کہہ رہا ہے صاحب نے کہا کہ ایسن اقبال اور شہد خاکان عباسی لگتا یہ ہے کہ یہ کسی کے اجنڈے پر کام کر رہے ہیں نون لی کا موقف لیا گیا تو خاکان عباسی نے کہا کہ گھٹیا باتیں کی جاری ہیں ہمارے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر یہ واپس آنا چاہتی ہیں تو آپ نہ موقف دیں اور آ کر پی ڈی ایم کو دوبارہ جوائن کریں لیکن لگ نہیں رہا کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیورز پارٹی کی واپسی ہوگی پی ڈی ایم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے گی اب صورت آر یہ ہے کہ ستر سالہ مولانا فضرمان بتیس سالے بتیس سالہ بلاول ذرداری کے پاؤں پکڑی ہیں ان کے سامنے منت ترلہ کر رہے ہیں اور مولانا فضرمان اپنی کھوئی حساب کو بچانے کی کوششی کر رہے ہیں برحال تضزیہ کاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان اور ادارے بڑے خوش ہوں گے کہ جو پی ڈی ایم میں لڑی ہو چکی ہے اور دونوں جماعتوں پر جس طریقے سے یوٹرن لے رہے ہیں جس طریقے سے یہ دونوں جماعتیں اب یوٹرن پر یوٹرن لے رہے ہیں یہ عمران خان سب کو کہتے تھے کہ یہ یوٹرن ماسٹر خان ہے لیکن یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اب یہ یوٹرن لے رہے ہیں بارہ لڑی بڑی شدت اختیار کر چکی ہے ہر آنے والا دن ایک نئی سے نئی کہانی لے کر سامنے آ رہا ہے پیوپرز پارٹی جو ہے وہ کھل کر اب مسلم لیگ نون کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے مریم نواز جو ہے وہ خموش ہیں لیکن ایسان اقبال شیلقہ کان عباسی اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اب کھل کر باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑی انٹرسنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہر آنے والا دن جو ایک لڑی جاری ہے اس میں ایک نئی سے نئی چیزیں لے کر آئے گا نئے نئے انکشافات ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا میں چل کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں سکون کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ کسی کو پریشانی ہے تو وہ مولانا فضل مان کو ہے وہ مریم نواز کو ہے بلاول زرداری نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا ہے بہرحال اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ کریم آپ کا آمین آسرو خدا حافظ